بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستئین السلام علیکم ناظرین انڈیا میں عمر تسر سے تقریباً 35 کلومیٹر دور واگا بارڈر کی جانب ایک پل کنجری ہے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی محبوبہ بیوی مہارانی موران سرکار کے لئے بنایا تھا کہانی کچھ یوں ہے کہ موران اپنے زمانے کی ایک مشہور مسلمان تواعف تھی رکس کے چرچے دور دور تک تھے ایک مرتبہ شاہی برادری میں ناج کے لئے بلایا گیا وہاں 21 سالہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کو دیکھا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا موران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فرمائش پر رکس کے لئے شاہی برادری لاہور آنے جانے لگی ایک مرتبہ شاہی برادری پر رکس کے لئے آ رہی تھی تو ہنسالی نہر میں موران کا جوتا گر گیا جب ننگے پاؤں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں پہنچی مہاراجہ نے احوال سن کر منسالی نہر پر فوراں پل موران بنا دیا تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے دونوں کے درمیان ملقاتیں ہونے لگی امرتصر یا لاہور میں ملتے تو روایتی و مذہبی سماج کے لئے یہ تعلق ناقابل برداشت تھا لہٰذا ان دونوں شہروں کے درمیان پل موران کے قریب ایک جگہ پر ملقات کے لئے مقام بنایا گیا کچھ ہی عرصہ کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے موران سے شادی کے لئے کہا تو اس نے اپنے والد سے اجازت کے بعد مہاراجہ سے شادی کر لی جو کہ سکھ مذہبی حلقوں میں حلچل مچا گئی کہ ایک سکھ مہاراجہ کسی مسلمان توائی سے کیسے شادی کر سکتا ہے اس جرم کی سزا کے طور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کو کوڑے پڑے اور کچھ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا لیکن وہ اپنے انتخاب پر قائم رہا موران کو سرکاری نام موران سرکار دیا گیا چونکہ یہ کشمیری رقص کے فن کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی سو مہاراجہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے موران سے مشورہ لیتا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی چھالیس بیویوں میں سے ایک موران ہی تھی جس کے نام کے سکھے بھی چلے موران خود ایک تواعف تھی اس لئے اس نے تواعفوں کے مسائل کو مہاراجہ رنجیت کی مدد سے حل کروانے کی کوشش کی انہیں سماج میں انسانی وقار دلوایا انہیں حویلی میں روز عدالت لگاتی عام لوگ اس کے پاس آ کر اپنے دکھ سناتے وہ جس حد تک ممکن ہوتا مدد کرتی کسی نے آ کر کہا مسجد بنوا دو موران نے مسجد بنوا دی کسی نے آ کر کہا کہ مندر بنوا دو اس نے مندر بنوا دیا وقت کے ساتھ ساتھ موران نے امام میں اپنا پروکار مقام بنا لیا اور امام کے دلوں پر راج کرنے لگی لاہور شہالمی کے قریب آج بھی مسجد تواف موجود ہے جس کا نام کچھ سال پہلے مسجد موران کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے اسی طرح پل کنجری کو بھی اب پل موران کہا جاتا ہے موران محبت انکسار و عجز کی داستان کے طور پر ہر روپ میں لوگوں کے درمیان زندہ ہے کوئی اسے کنجری کہتا ہے کوئی تواف کوئی مای موران کوئی موران سرکار اور کوئی عوامی ملکہ کوئی موران سرکار کوئی ایسی طرح موجود ہے کوئی عوامی موران سرکار کوئی زندگی درمیان سرکار 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 فونقل وہ